آج کا موضوع ہارٹ فیلیر اور بلڈ پیشر یعنی کہ کیا ایسے مریض ان کو بلڈ پیشر ہوتا ہے کیا وہ ہارٹ فیلیر میں جا سکتے ہیں ہارٹ فیلیر سے مناد یہ نہیں جو آپ پبلک سمجھتی ہے کہ دل کا بند ہو جانا ہارٹ فیلیر کا مطلب میریڈکل سلامہ یہ ہے کہ جب دل کے پتھے کمزور ہونے شروع ہو جائیں ہارٹ فیلیر کہتے ہیں دل کے دو حصے ہوتے ایک ڈائیہ حصہ ہوتا کی ایک اوپر چمبر جو نیچے چمبر ہوتا ہے جو اوپر ورد کی اٹریم کہتے ہیں ٹھیک بہت رہا ہے اور نیچے والے ڈیٹیم پورے ڈیسن کو جمعہ کرتا ہے اور وہ خون جو ہے وہ رائٹھ 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 سے ہوتا ہوا پھےپڑ میں جاتا ہے تاکہ اس کی صفائی ہو سکے لیکن یہ ساتھ سے ہوتا ہے وہ ساتھ سترا خون جائے وہ ہوتا ہے اور یہ جو صاف خون ہے وہ پوری باڈی میں ہر جگہ پہنچایا جاتا ہے ہوتا ہے جس کو ہم بلیٹ پریشر کہتے ہیں جو رائٹ پریشر ہوتا ہے اس کو ہم بلیٹ پریشر کہتے ہیں جو پلمانی آئرکٹیس سے یعنی فیپڑوں میں خون جانے کا ہوتا ہے یعنی عام طور پر جو رائٹ پریشر ہے وہ لیٹ پریشر کا ایک بڑا پانچ بہت پریشر ہوتا ہے یعنی کہ ایک سو بیس وہاں پر ہوتا ہے تو یہاں پہ پچی سے پہنچیس میں ملی میٹر ہوتا ہے اب اگر رائٹ ونٹیل کے یا لائف ونٹیل کے یا رائٹ ایٹیم یا لائف ایٹیم کسی وجہ سے ان کے پتھے کمزور ہو جائیں تو اوپر کے چیمر میں کمزور ہوں گے تو وہاں میں خون جما رہے گا نیچے نہیں جائے گا یا اگر کہا گا نیچے کے پتھے مددہ رائٹ ونٹیل کے پتھے کمزور ہو گئے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب جو بلڈ ہے رائٹ ونٹیل کا کمزور ہے تو فیپڑوں میں بلڈ نہیں جائے گا اور اگر لائف ونٹیل کمزور ہو گیا ہے تو بلڈ جو ہے وہ آگے رگوں میں نہیں جائے گا تو اس لیہاں سے یہ جب ایسے تمام مریض جو بلڈ پیشے کی دوائیں پروپرلی نہیں کھاتی ہیں ان لوگوں کو یہ تکلیف ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے اس لیہاں سے بلڈ پیشے کو کنٹرول کرنا بہت ضرور ہوتا ہے تاکہ پتھے مضبوط رہے اب علامتیں کیا ہوتی ہے جس سے ہم یہ ڈائیگنوز کر سکے کہ ہمارا جو رائٹ ہارٹ فیلیر ہے یہ لیف ہارٹ فیلیر ہے تو رائٹ ہارٹ فیلیر میں عام طور پر پاؤں میں سوجن ہوتی ہے جگر بڑھ جاتا ہے اور گردوں کی رکیں سوج جاتی ہیں جب پر لیف ہارٹ فیلیر میں عام طور پر مریض کو لیٹنے میں خاصی ہوتی ہے اور اس کو جب کہنا ہے آپ ڈاکٹر جو سنتا ہے تو پھر اپنے پانی ہوتا ہے اور دل میں ایک محسوس کسیم کی آواز ہے جیسے میں اس بھی کہتے ہیں تو دونوں کا ہرٹ فیلیر بھی ہو سکتا ہے اور الگ الگ ہرٹ فیلیر بھی ہو سکتا ہے تو دونوں کنڈیشن میں ٹیٹ میں جو ہے وہ ڈسیٹ ہوتا ہے خدا نخصہ اگر آپ کے ہاتھ پاؤں میں سوجن آ رہی ہے چلنے میں تکلیف ہو رہی ہے کمزوری مصد ہو رہی ہے یا لیٹنے میں خاصی ہو رہی ہے اور آپ کو سمجھتے ہیں کہ لیٹنے کی ساتھ شروع ہوتی ہے اور آپ بلڈ پیشے کے مریض ہیں دماؤں میں آپ آگے پیچھے کرتے ہیں پروپلی نہیں کہتے ہیں تو فوری طور پر آپ ڈاکٹر ہو جا کے دکھائیے تاکہ وہ آپ کے مرضی ٹیسٹ کرنے کے بعد ہی ڈیسائیٹ کر سکے کہ آپ کو کئی ہٹ فیلیر توری ڈیولپ ہو گیا ہوتے چیک کرنے کے لیے سمپل بات یہ کو آپ کے سی جی کریں گے ایکس رے کریں گے اور ایکو کارڈی کریں گے جس سے یہ تمام ڈیاغنسز کنفرم ہو جاتی ہے اور اس کے حساب سے ٹیٹمنٹ دیا جاتا ہے ٹیٹمنٹ جو ہے اگر خاصی لیٹنے میں زیادہ ہو رہی ہے تو پشاپ آور دی جاتی ہے اور اس کے علاوہ جو اب جو لیٹر زمائے آگئی ہے کہ جن کی ویسے جو ہارٹ فیلیر ہے وہ کا بہت حد تک بہتر ہو جاتے ہارٹ فیلیر ایک سیل ایک بہت بڑا سبجیک ہو گیا ہے تو اس کی ٹیٹمنٹ بھی اب بہت زیادہ واضح طور پر پھیل چکی ہے لیکن اگر مریضوں کو اگر خود اور نقاض سے ایسے کوئی تکلیف ہوتی ہے جب ایک خاصی ہو رہی ہے ہاتھ مویسو جانا رہی ہے تو پہلی پورتر میں اپنے ڈاکٹروں کو جا کے دکھائیں تاکہ اس پر ڈیاگنسز ہو سکے میں نے کوشش کی ہے کہ مختصر وقت میں مختصر اور آسان الفاظ میں ہارٹ فیلیر میں آپ کو بتا سکوں پھر بھی اگر کوئی سوال ہے تمہیں کمنٹ فیشن میں ضرور لکھئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ